اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام آپ کو میں آج کے سبق میں ہشامدید کہتا ہوں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورة النوح کی تلاوت اور بامحاورہ ترزمہ سیٹھیں گے سورة نوح مکی ہے اور اس کی اٹھائیس آیات اور دو رکوں ہیں چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آجائے قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لئے واضح درانے والا ہوں اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے درو اور میری اطاعت کرو يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ مَيُؤْخِرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وہ تمہارے لئے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ وقت تک محلت عطا فرمائے گا اِنَّا أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَرْ بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو تاخیر نہیں کی جاتی لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تم جانتے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی فَلَمْ يَزِّدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا قِرَارًا لیکن میری دعوت نے ان کے لئے اضافہ نہ کیا سوائے بھاگنے کے لئے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اور بے شک جب بھی میں نے انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں بخشے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور وہ اڑے رہے اور بہت تکبر کیا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارًا پھر بے شک میں نے انہیں علانیاں بھی سمجھایا اور میں نے انہیں چھپکے چھپکے بھی سمجھایا فَقُلْتُ اصْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تو میں نے کہا تم اپنے رب سے مغفرت مانگو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بے شک وہ بہت بخشینے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لئے باغات اگائے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری فرمائے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تو میں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رہتے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا ہے أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَّعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اس اللہ نے ان میں چاند کو روشن فرمایا اور اس نے سرورج کو چراغ بنایا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خاص احتمام سے پیدا فرمایا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرص بنایا لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا سُبُولًا فِي جَا جَا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا نُوح علیہ السلام نے ارز کیا ہے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان سرداروں کی پیروے کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے ہی میں اضافہ کیا وَمَكَرُومَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا کو چھوڑنا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور اے اللہ تو بھی ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کر مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیئے گئے پھر انہیں آگ میں داخل کیا گیا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا وَقَالَ نُوحِ الرَّبِّ لَا تَذَلْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور نُوح علیہ السلام نے ارز کیا میرے رب زمین پر باقی نہ چھوڑ کافروں میں سے کوئی بسنے والا بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکار سخت کافر کو ہی جنب دیں گے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَانْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخلے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو بھی وَلَا تَذِرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا اور ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر عزیز طلب آئے کرام سورہ نوح کی تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آپ کے سامنے اہم ترین نوٹ ہے اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ سورہ نوح کی آیات دس تا بیس کے با محامرہ ترجمے کا انتحان لیا جائے گا اور اس انتحان سے مراد سالانہ انتحان ہے چلیے اب سورہ نوح کے ذخیرہ قرآنی الفاظ پر ایک نظر ڈال جائے ہیں اتوارا مختلف حالتوں سے گزار کریں بساطا فرش طباقا اوپر نیچے سوگولن سیجاجن کھلے راستے اس کے بعد عزیز طلب آئے کرام اس سبق کی مشک ہے جس میں پہلا سوال درست جواب کی نشان دہی کرنے ہیں اس میں ایک سوال دے دیا گیا ہے اور اس کے چار ممکنہ جوابات ہی آپ کے سامنے دے دیئے گئے ہیں سبق کی روشنی میں درست جواب کا آپ نے نشان لگا گیا ہے سوال نمبر دو میں آپ کو پانچ سوالات دیئے گئے ہیں جن کے مختصر جوابات آپ سے مطلوب ہیں سوال نمبر تین درزہل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں تو آپ نے سبق کی روشنی میں ان چاروں کلمات کا ترجمہ لکھنا ہے سوال نمبر چار میں درزہل قرآنی آیات کا بامحابرہ ترجمہ لکھنا ہے اور آیات آپ کے سامنے لکھ چھوڑی ہیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے جس کے اندر دو سوالات دے دیئے گئے ہیں اور ان دونوں کے تفصیلی جوابات آپ سے مطلوب ہیں انشاءاللہ اس سبق کو سننے پڑھنے و مطالع کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ تمام مشقیات کے درست جوابات دے سکیں اللہ تعالیٰ ابتہامی و ناصرہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین